بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گئیز مجھے ریکویس تھی کہ فرنسک میڈیسن میں جو لا ہے نا اس کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ امپورنٹ بھی ہے آپ کو میں بتا دوں سب سے پہلے اس کے اندر سے ہمارے پاس پانچ جو ہوتا ہے نا وہ ایم سی کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایس سی کیو ہوتا ہے مطلب پانچ اور پانچ آلماست دس نمبر کا جو ہے نا وہ پیپر آتا ہے ہر سال اگر چینج اتنا وہ پیٹرن تو پھر آپ اس حساب سے اپنا اس لئے بس دیکھ لیجئے گا عموما یہی ہوتا ہے اچھا لا پڑھنا کیوں ضروری ہے ہم کیا وکیل مان رہے ہیں نہیں دیکھو آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کا آپ کو پتا ہوگا تو تب ہی آپ ایک اچھے شہری کہلائیں گے نا جب تک آپ کو قانون کا نہیں بتا تو آپ اس ملک میں رہ کے اپنے مسائل کا حل کیسے کر سکتے ہیں اینا بیٹر وے تو اگر آپ میڈیکل اگر مین ہیں یا ایون میڈیکل وو مین ہیں گرل ہیں اس کو جب تک وہ لا ہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے اس کے پاس کوئی سفسائیڈل کیس آیا ہے کیسے ڈیل کرے گی اس کے پاس کوئی مرڈر کیس آیا ہے اس کو کیسے ڈیل کرے گی ریپورٹ کیسے بنائے گی اس سے پتا ہوگا کہ میں نے کل کو اس کے بارے میں جواب کیا دینا ہے اس کے بارے میں مجھ سے کیا کیا پوچھ گچ ہو سکتی ہے عدالت میں کی جا کے میں کیسے ڈیل کروں گی تو اسی کو جو ہے نا وہ میڈیکل مین سے ریلیٹڈ جیتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم فرینزک میڈیسن کے لا کے اندر جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں اور لا کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی نہ یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ٹھیک ہے اور یہ بات جو ہے نا وہ میرے بابا نے مجھے کی تھی کہ جتنا مرضی آپ اونشی پوسٹ پہ چلے جائیں قانون کو کبھی ہاتھ میں لینے کوشش مت کیجئے گا قانون کا جو پہیا ہے نا اگر آپ کو کوئی بھی کوئی تنگ کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ اگر ڈیل کر رہے ہیں اوپی ڈی میں یا کسی بھی جگہ اور کوئی مریض کا جو ہے نا وہ رشتے دار آ کے آپ سے بتتمیزی کرتا ہے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ بتتمیزی شروع کر دینی ہے نہیں سمپل وان فائی پہ کال کریں ٹھیک ہے ہیلپ لائن جا اپنے ہاسپیٹل کی ہیلپ لائن پہ کال کر دیں ایک وان فائی پہ کال کر دیں بس باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے آپ بالکل سائٹ پہ ہو جائیں گے اور اپنا کام دوبارہ کنٹینیو اگر آپ نے بھی اس سے اسی طرح ڈیل کیا اس نے تھپڑ مارا آپ نے تھپڑ مار لیا ویڈیو بن جانی ہے ٹھیک ہے اور عمومن جو ہے نا وہ ڈکٹر کے اوپر بلیم آ جاتا ہے کہ مریض تھا بیچارے وہ پریشان تھے تو ڈکٹر صاحب آپ نے پھر کیوں ایسے کیا ٹھیک ہے تو یہی بات بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ قانون کیے جو ہے نا شکنجے میں پھس گئے ٹھیک ہے اس عدالتی نظام میں جناب جو کہ دہتہ سال تک جو فیصلے نہیں ہو پاتے تو آپ عدالت کے چہری کے چکری لگاتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا کہانی اتنی بڑی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح واقف ہوں گے اور آپ نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک رول کے تحت چلنا ہوگا اگر آپ نے وہ نا فالو کیا تو آپ کا جو ہے نا ایون کے پی ایم ڈی سی سیٹیف کیٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے آپ نے اگر غلط دوائی جو ہے نا وجود کی کروا دی کسی پیشنٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی میڈیکل ریو والے کی غلط پرموشن کی ٹھیک ہے یا اس طرح کی کسی اکٹیوٹی میں آپ پائے گئے تو سزائیں جو ہے نا مختلف کٹیگریز کی ہوتے ہیں ہم اسی کے اندر ڈسکس کریں گے اور اگر وہ حادث سے زیادہ ہوئی آپ نے زیادہ کریمینل کیس میں ہوا تو آپ کا پی ایم ڈی سیٹیف کیٹ بھی کینسل ہوگا جسی ہم کہتے ہیں پرفیشنل ڈیتھ آف ڈاکٹر مطلب اس کے جو پرفیشنل اس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے کبھی کسی ڈاکٹری والے ہی چوبے میں نہیں آ سکتا جو کہ ہر ایک کو اوے کرنے ہوتے ہیں جو کہ اپنے ممبرز کو جو ہے نا وہ ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ روز ملا کی کام سارے ایک پراپر وے میں رول آف ایکشن کسٹم اسٹیبلیش بائی آثارٹی سوسائٹی اور کانٹری جو اچھی ایک ڈیفینیشن ہے نا جو آپ نے وائیوہ کے اندر سے نانی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول آف اینی ایکشن کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کا جہاں نا وہ رول ہے کسٹم ٹھیک ہے اسٹیبلیش بائی کس نے اسٹیبلیش کیا ہے اسٹیبلیش بائی آثارٹی ٹھیک ہے سوسائٹی جو وہاں کا معاشرہ ہے اور جو وہ کنٹری ہو گیا ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا اب اس کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے اگر آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں جو رول دیئے گئے ہیں وہ اسلام نے دیئے ہیں ٹھیک ہے اسلامی جمہوری پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس کے جو رول دیں وہ اسلامی کتاب ہوتا ہے جسی ہم پھر اسلامی رولز کی بھی ایک کٹیگری ہوتی ہے وہ میں نیکس ڈسکس کروں گا اب یہاں پہ ایک اور بات بتا دوں یہ کرنے کہاں سے ہیں آپ نے لاز وغیرہ کو کرنے کہاں سے ہے یہ میں نے تو جو ہے نا وہ این آرے مطلب اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پلیز پلیز پارک مت پڑھئے گا اللہ کے لیے وہ انڈین کتاب ہے اگر آپ انڈیا میں کچھ میرا ویوز دیکھ رہے ہیں تو آپ انڈین وہ پارک وغیرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو پاکستانی ہیں ان کا اگزیم یہ پارک سے نہیں آنا این آرے سے دیکھیں یہاں سے اٹھ کے آئے گا کیونکہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان والے لا پڑھنے یہ میں نے بک دیکھی ہے ٹھیک ہے ہم نے بھی اپنی دفعہ یہ کی تھی اب یہ میں نے جو ہے نا وہ لا والے جتنے بھی ٹاپک ہوں میری عادت تھی کہ میں لیدہ لیدہ ہار ٹاپک کو جو نا وہ اس ٹپل کر رہے تھے اتنی سی بک کو جلدی میں کبر کر لیا تھا تم میرے یہ سارے کے سارے جو نا ڈسکس کریں گے اچھا اگر میں شہباز کا تھوڑا سا ریویو کرواد ہونا آپ کو تو یہ دیکھیں یہ میں نے علیدہ کی یہ شہباز کی ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لا بہت اچھا لکھا ہوا ہے کچھ لوگ پریفر نہیں کہتے لیکن میں نے جو ہے نا وہ اس سے بھی پڑھا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر بہت اچھا لکھا ہوا ہے اور یہاں سے مجھے زیادہ دل کے چیزیں میمورائز رہتی تھی اس سے بھی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ سمجھنے کے لیے اور اس سے جو ایک قطر مائنڈ میں امپرنٹ رہ جاتی ہیں یہ چیزیں وہ والی ایک زیادہ جو ہے نا وہ مجھے اس طرح لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو دل کرے آپ دونوں میں کہوں گا کہ ایک دفعہ ریویو کر لیں ٹھیک ہے تاکہ کچھ چیز آپ کی رہنا جائے کچھ چیزیں وہاں پہ ہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ ہیں اس کی بتا دیتا ہے اہنارے والا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے میں نے یاد کیا تھا سی 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 ایس ٹھیک ہے مطلب تین سی ہیں اور ایک ایس ہے سی سی پھر سی اور پھر ایس ٹھیک ہے یہ آپ نے مونی کیا ہے سی سی ایس سی سے ہمارے پاس آئے گا کامل لاؤ ٹھیک ہے جو عام ہمارے پاس لاؤتا ہے کامل لاؤ نمبر دوسرا سی ہی ہوتا ہے ہمارے پاس سی واللہ ٹھیک ہے ابھی صرف نام یاد کریں میں آپ کو سارا ایکسپلین کرتا ہوں کامل لاؤ سی واللہ ایک تیسرا سی ہوتا ہے کریمینل لاؤ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے نمبر چو چار پہتا ہے سٹیٹویٹ لاؤ جو ہماری سٹیٹ جو ہے نا وہ بنا دیتی ہے اچھا اب ایک اور ادھر لازمی ہیں ٹھیک ہے اب اسی کے اندر شہباد والے نے ایک ایڈ کیا ہوا ہے اسلامی لا اگر آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو اسلامی لا تو لاغو ہو گئی ہوگا تو اسلامی لا بھی یہاں پہ ایک ایڈ کر لیں اور ساتھ ایک ادھر کا آپشن بھی لکھنے ٹھیک ہے اگر آج ایک کٹیگریز تو اس طرح پلیس لچے گا انشاءاللہ آپ کو جانا وہ زیادہ اچھا امپریشن پڑھ جائے گا جو ہمارے پاس اب باری باری اس کو لسکر کرتے ہیں سوری فار کہ اگر ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہوگی ہے کیونکہ ہم نے یہ لا کو آرام آرام سے سمجھنا ہے ایستہ ایستہ اس کو ابزار کرنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے ایمپرنٹ اور یہ صرف ایگزیم کے لئے نہیں آپ کی کام آئے گا صحیح ہے اب میں باری باری جو ہے نا وہ سب کو کھول کھول کے میان کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے سار آپ ہینڈ رائٹنگ میں تھوڑا اچھے میں لکھا کریں ہینڈ رائٹنگ ہم اگر کریں تو الحمدللہ میں نے یہ پنجاب لیول کا مقابلہ اردو ایسے رائٹنگ اس میں 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 نے فرسٹ پوزیشن حضر کی یہ جو شہباز شریف نے کروائے تھا کبھی کسی دور میں یودھ فیسٹیویل اس کے اندر تو ایسی بات نہیں کیونکہ میں کہتا ہوں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بنے تاکہ لوگوں کو ٹائم کام لگے آپ اس ویڈیو کی سپیڈ بھی انکریز کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو جلدی جلدی وہ ویڈیو کبر ہو جاتی ہے کامل لاب اسی قلی کیا ہے یہ ایسا لعا ہے عام سا لعا ہے ٹھیک ہے اس کی جہاں بھی بات ہے کامل لاب آپ نے اس کی تین باتیں کیا دکھنی ہے یہ ایک تو ان ریٹن ہوتا ہے مطلب آپ کو کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کسی بھی کتاب میں ٹھیک ہے ایک تو ان ریٹن ہوتا ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس ہوتا ہے یونیورسلی ایکسپٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں چلے جائے نا یہ یونیورسلی جو ہوتا ہے نا وہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے یہ والاللہ نمبر تین پہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیسٹ اور کسٹم کنڈکٹس اور ڈسیئن ٹھیک ہے جو اس سوسائٹی کی کسٹمز ہوتی ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے جو کنڈکٹس جتنے بھی ہوگے وہ اس کے اوپر اور نمبر تین پہ جو وہاں پہ ڈسیئن ہوتے ہیں نا اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا یہ اس کی بیسٹ کرتا ہے یہ والاللہ یہ بسیکلی کنڈکٹ آف انڈویجل انفوسٹ بائی کمیونٹی ان ویچ وان لیوز کسی بھی کمیونٹی میں جو بندہ رہتا ہے وہاں پہ جو اس کا عام طرح جو ہوتا ہے نا وہ لا اپلائی ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کام اللہ اب اس کے اندر جنرلی اپلائیڈ کیا جاتا ہے پرسنل پرسنلی بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یونیورسل ایکسیپٹی بیلٹی ہوتی ہے ہر کوئی اس کو یونیورسلی ایکسیپٹ کرتا ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے نمبر دو پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سی 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 احسان سٹیٹیٹ لا پہلے جو امپورٹنٹ ہے نا وہ ڈسکس کر لے جائیں اسٹی اے ٹی کیا سپیلیں گے تھے یار یوٹی سٹیٹیٹس لا ٹھیک ہے اس کے اندر بیسٹی کے لئے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہماری سٹیٹ جو ہے نا وہ کرتی ہے سٹیٹ لا بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں سیمپل ورڈ ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ریٹن فارم میں ملے گا ٹھیک ہے یہ تو تھا نا ان ریٹن فارم میں جو آپ سوسائٹی ڈیسائیڈ کر کے ایک لا بنا لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کوڈ کی فارم میں آپ کو ملے گا آپ نے سنا ہوگا کہ دفعہ تین سو دو کے تحت اس کو پھانسی دے دی گی اب عام بندے کو نہیں بتا دفعہ تین سو دو کیا ہے ٹھیک ہے تو جو ہوگا نا لاگ جس کو بتا ہوگا وہ کوڈ کر لے گا تین سو دو جو ہوتا ہے وہ قتل کا مقدمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں پھانسی ہی ہوتا ہے تو تین سو دو کا مقدمہ ہوگا مطلب ہے اس کے اوپر قتل کا مقدمہ ہوگا یہ کوڈ ورن میں اس کو یود کیا جاتا ہے اچھا یہ یل ٹو چینج صحیح ہے اب اس کے انتر یل ٹو چینج جتنی ہے اچھا وہ کو اس کے نتب دیلیاں آتے جائے گی اور بائی لیگل سیلیکٹیو باڈی آف دی گورنمنٹ ہو گیا صحیح ہے جو لیگل لیگلی گورنمنٹ نے سیلیکٹیو کیا ہوتا ہے نا سیلیکٹیو باڈی آف گورنمنٹ ان کی طرف سے یہ اپلائی کیا جاتا ہے آر بائی رولرز ٹھیک ہے اب میں بجاتا ہوں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اسمبلی میں ایک کام گیا ٹھیک ہے یل ٹو چینج کو تھوڑا بتا رہا ہوں اب کوئی بھی ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے وہ سیجیشن کی اسمبلی میں اسمبلی میں جو ایم پی ایم 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 حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ متفقہ طور پر جو ہے نا اس کو منظور کرتے ہیں پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے پاس کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو صدر صاحب جو ہے نا وہ سائن کروا کے وزیرین کے سائن کروا کے اس کو ملک میں لاغو کارا دیا جتا ہے ٹھیک ہے مطلب اچھی اس کی بہتری کار کے نا اس کو لاغو کار لیا جتا ہے وہ یہ لیگل لیگل جو ہے نا وہ لیگل سیلیٹو باڈی آف دی گورنمنٹ ہو گیا گورنمنٹ کے بندے ہی جو ہے نا اس کو لاغو کار راتے ہیں اس کے بعد یا پھر رولر مطلب جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے پاس آرڈیننس ایک ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے نا آرڈیننس کیا ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا کام خراب ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے خود ہی جو ہے نا اچھا جو لگتا ہے نا وہ اس کو لا ایک جو ہے نا وہ ایک قانون بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ صدر سے سگنیچر کرواری جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح کنگ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو بس اپلائی کروا دیتا ہے جس طرح ہمارا پی ایم سی کا جو قانون آیا نا یہ صدر الوی صاحب نے آرف الوی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ پاس کر دیا تھا تو یہی جو لا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں آرڈینس بطلب یہ آرڈینس کی فارم میں آجاتا ہے ہوپ سو آپ کو سمجھ آگے گی یہ ہمیشہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کوڈ کی ورڈ میں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ پتہ نہیں پی ایم سی کے لا کا نام کیا مجھے بھی یہ اگزیکٹ نہیں یاد ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے ویسی تحلیل ہو جانے ہیں پی ایم سی جو حالات چل رہے ہیں نا آج کل سوری فار دیٹ پی ایم سی اچھا نمبر تین پر ہمارے پاس ہیتا ہے کریمینل لا کریمینل سے کیا مدلہ مدلہ کرائم ہوتا ہے یہ جتنے بھی سوسائٹی کے اندر کرائم ہو رہا اس کو ڈیفائن کرتا ہے تو آپ نے کہا رہا ہے ڈیفائننگ آف کرائم ٹھیک ہے جتنے بھی کرائم ہو رہا ہے اس کو اور لائنگ دیری پنیشمنٹ اب اس کو کرائم کر لیے تو اس کی پنیشمنٹ کیا ہوگی سزا کیا ہوگی وہ سارے قطعہ اسلاح کے اندر آتا ہے اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے کریمینل لا کا یہ ہمارے پاس مینٹین کرتا ہے ایک تو سوسائٹی کے اندر پیس کو ٹھیک ہے سکون جتنا بھی ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمارے آرڈر ہوتے ہیں اوپر والے سٹیٹ کے آرڈر ان کو جو اوپے نہیں کرتا تو اس کو پھر سزا دے کے جو ہے نا اوپے کروائے جاتا ہے جب کھی سیدھی ملی سے نانی نہ نکلے اس کو پھر ملی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور آرڈر کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو امان کو اور آرڈر جو ہے نا اس کو مینٹین کیا جاتا ہے کوئی کسی احمد نہ ہو اچھا اب اس کے اندر بیسکل کیا تھا کسی نے قتل کر دیا ہے حالانکہ قتل کرنا جو ہے نا وہ کسی کو عام حالات میں اجازت نہیں ہے کہ کسی بندے کی جان لے آپ کسی بندے کی جان لے رہے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ قرائم ہو جاتا ہے انٹی جا انلیس کے اس نے بہت بڑا جو ہے نا اس کو کسی کی قتل کا بدلہ قتل قتل کیا گیا اقسام پڑھیں گے وہ اس کٹیگری میں نہ آتا ہو نمبر چار پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سیول لا سیول سے آپ کو کیا آ رہا ہے مطلب کوئی بھی جو ہے نا وہ سیٹیزن سیویلین کسی ہم کہتے ہیں کوئی بھی یہ جو عام شہری ہوتا ہے جو آرمی کے اندر نہ ہو فورسز کے اندر آ رہا ہو اسے ہم کہتے ہیں نا سیویلین تو نمبر چار پہ ہمارے پاس جو لا آتا ہے وہ آتا ہے سیول لا لنکڈ ویڈ رائٹس آف سیٹیزن آف سو سائیٹی کسی بھی سو سائیٹی اب یہ اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی بیسیکلی وہ ہی ہے کنسرن ویڈ بیٹرمنٹ آف پرسن کسی بھی پرسن کی جو ہے بیٹرمنٹ آف پرسن اس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اس کی کسی عام شہری کی زندگی کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے ڈیلی کی کاموں کو کس طرح بہتر بنایا جاتا ہے وہ جو لا ہوتا ہے وہ سیول لا کے اندر اس کے اندر اس کے اندر ازواجی زندگی بھی آ جاتی ہے مطلب اگر کسی عورت اس نے طلاق لینی ہے یا کسی عورت کو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیوورس اسی کے اندر آ جاتے ہیں اگر کسی کا ڈائیوورس اسے آپ کہیں گے آپ سیول لا کے اندر آ جائیں ٹھیک ہے کسی کو انڈسٹریل وہ کہہ رہا ہے کہ پوائزننگ ہوگی ہے ٹھیک ہے کسی وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا اسے پوائزن ہو گیا ٹھیک ہے اسے کینسر ہو گیا تو وہ سیول لا کے اندر اگر وہ فیکٹری مالک جو کے اوپر کیس ہو جائے گا سیول لا کے تا ہے ٹھیک ہے اگر تو کچھ ہوتا ہے کہ کچھ قرائے دار ہوتے ہیں رینٹ والے جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی مالک مکان جو وہ قرائے داروں کو تنگ کرتا ہے اس طرح عمومن بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ قرائے کے مکانوں میں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر کوئی ایک دوسرے کو تنگ کرتا ہے تو وہاں پہ بھی سیول لا لگو ہوتا ہے اس کے لئے ہارے کے لئے قرون یہ ہے کہ اگر اس نے اتنی پیمنٹ کی ہے تو مطلب اس نے آنا ہے تو دو قرائے پہلے دے گا یہ سارے کے سارے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اچھا اب کریمینل لا کے اندر اگر کوئی بھی جو ہے نہ وہ آپ کے پاس کہہ لے کہ مرڈر ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کریمینل لا کے اندر آئے گا ہمارے پاس کوئی بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے مطلب آپ کے پاس لیسائیڈ نہیں تھا تو آپ نے جو ہے نہ وہ روڈ میں ایکسیڈنٹ کار دیا کوئی بندہ مار گیا تو اس کے لئے کیا اللہ ہے اگر آپ کے پاس لیسائیڈ تھا تو بندہ مار گیا تو اس کے لئے کیا اللہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیسائیڈ ہے اور بندہ مار گیا تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ سخت اللہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس لیسنس نہیں ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور بندہ نیچے دے دی آپ نے گاڑی میں اللہ معاف کرے تو اس کے لیے اللہ دالہ ہے تو آپ کو یہ سارے کے سارے آنے چاہیے صحیح ہے اب یہ جو اسٹیوزڈائز کے بارے میں میں نے بتایا نا ریٹن فارم میں ہوتا ہے تو آپ اسی کہہ لے کسی کے بکلٹ کی فارم میں جو ہے نا وہ آپ کو دکھنے کو ملے گا صحیح ہے ایک چھوٹی سی بک کو جو کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے اب ایک اور جو ہمارے پاس آہ اس نے لکھا ہوا ہے شہباز والے نے جو کہ بہت امپورٹن لا ہے ایزا مسلم وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اسلامی لا مطلب جو اسلام نے جو ہے نا وہ ہولی قرآن اور سنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامی لا نو ڈاؤٹ یہ تمام جو بکی ہم نے بنائے ہوئے لا اس سے سپیڈیر لا ہے اس کے در کوئی شک نہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اسلام ایک مکمل ذابطہ ہے حیات ہے آپ نے پڑھاتا ہوگا اس کے اندر آپ کو کریمینل کیسیز بھی دیکھنے کے ملیں گے ٹھیک ہے سیول جتنے بھی لا ہے نا وہ بھی دیکھنے کے ملیں گے اور جو بھی ہمارے پاس روز مرہ دن کی گزارنے کے لیے طریقے وہ ہوتے ہیں اب یہ بسیئے لکھا ہوتا ہے کونسٹیٹویشن آف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ہم نے لگو کیا ہوئے ٹھیک ہے کونسٹیٹویشن آف اسلامی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ہم نے لگو کیا ہوئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ ہولی قرآن اور سننے کا مطابق ہوتا ہے اچھا یہ کہتا ہے آپ نے سنا ہوگا شریعت لا ٹھیک ہے یہ جب کادیانیوں کے بارے میں تھوڑا سا آ رہا تھا نا تو اس وقت آپ نے سنا گا شریعت لا یا آرڈینس یہ انیس سو اٹھاسی میں جو ہے نا وہ ڈیکلیئر کیا گیا سپریم سورس آف لاو کنٹی میں اور اس کے اندر گائیڈنس آف فاردی پولیسی اور لاو میکنگ سٹیٹ ہوگئے یہ شریعت کی جو ایک کمیٹی ہوتی ہے نا وہ حکومت کو مشرع دیتی ہے کہ یہ جو اس کے اندر عموماً علماظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ حکومت کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے جو قانون بنایا ہے یہ اسلامی طور طریقے مطابق ہے یا نہیں آیا کہ یہ سودگیر دمرے میں آتا ہے آیا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے یہ وہ سارے کے ساتھ گائیڈ کرتی ہیں سارے کے ساتھ یہ کامل لاو کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ گائیڈنس مل گئی ہوگی اب یہ آپ جب کوٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اگر آپ کل کو کوئی بانچے نا فرینزک میڈیسن کا کوئی سپیشلیسٹ ٹھیک ہے تو آپ کوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو میں تھوڑی سی دکھا دوں ایک پکچر این آر اے میں آئی تنک ہوگی یہ بھالی یہ بھالی کورٹ یہ پکچر آپ بھول سے دیکھیں کورٹ کے یہاں پہ جو ہے نا وہ انٹریس ہوتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو آپ نے اگر سی آئی تی دیکھا ہو نا وہ ایک لگتا تھا ڈراما تھا ٹھیک ہے وہ اپیسوڈ لگتی ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک جاج بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بالکل اس سائیڈ پہ وہ ٹائپسٹ بیٹھا ہوتا ہے کہ کسی بکس پہ اس سائیڈ پہ لکھا ہوا کسی کہیں پہ یوں اس سائیڈ پہ لکھا ہوا تو دیپینڈنگ اپون دیکھنڈیشنز یہاں پہ ٹائپسٹ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ٹائپ کار رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے نا ریڈر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ پڑھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جاج صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے یہ ٹائپیسٹ نے یہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کو جج کے سامنے بڑھا ہے یہ جج صاحب کا سارے کا سارا ٹیبل ہے یہاں پہ وہ تھوڑا پڑھاتا ہے کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات یہاں پہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس پی لکھا ہوا ہے مطلب پروسیکویشن ویٹنیس جو کہ حکومتی طور پہ جو وکیل ایک ہوتا ہے ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے آپ اسی کو سمجھ لیں جو کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے دی مطلب دیفینس والا جو ہمارے پاس وکیل ہوتا ہے دیفینس ویٹنیس جس نے جو کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اس کی جو ہے نا وہ صفائی میں جو پیش کرتا ہے وہ دیفینس ویٹنیس ہوتا ہے یہاں پہ پھر سارے کے سارے یہاں کے پاس لاہ آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ جاجی کو مزید گائیڈ کرتے ہیں جاجی صاحب ایسے تو ایسے اس کے بلکل پیچھے جو ہے نا ایک چیمبر بنا ہوتا ہے جس کی اوپر جو ہوتا ہے نا وہ ویٹنگ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کے طرف سے بھی جس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے نا اس کی طرف سے بھی آتے ہیں اور کوش یہ حکومتی وقلا بھی ہوتے ہیں جو کہ ویٹنگ ایڈوکیٹ کہہ لاتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہوتا ہے ریکارڈ کی پر ہو گیا اور بلکل وکیلوں کے بیچے آپ نے دیکھا رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ملزم یا مجرم ہوتا ہے اس کے رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ رشتہ داروں کی بیٹھنے کی سیٹے سارے کی ساری ہوتی ہیں یہاں پہ مارے پاس ریکارڈ کی پر مطلب ایک ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس سارے کا سارہ ریکارڈ ہوتا ہے صحیح ہے کہ مطلب اس کے جو بھی کیس لڑا ہے نا پھر پریویس اس کی ہسٹری کی آتی ہے وہ سارے کی سارے ہوگی باقی یہ پبلک انٹرنسٹ یہاں سے ہوتی ہے یہاں سے صرف ججوں کی انٹری ہوتی ہے کوٹ انٹرنسٹ یہ والی ہے پبلک انٹرنسٹ یہاں سے یہاں سے چیکنگ اگرہ کر کے آپ کو اندر جا کے پبلک یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے اس کے بالکل آگے وکیل وکیلوں کے آگے لا فیسر لا فیسر کے آگے جج جج کے رسائیڈوں پہ ریڈر اور ٹائپس پروسیکیوٹیشن وٹنیس ہو گیا اور ہمارے پاس ڈیفینس وٹنیس ہمارے آپ کو اب کورٹ میں جا کے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہے لیولز آف کورٹ وہ میں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکل کروں گا ابھی بہت لمبی ہوگی کیونکہ پھر اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوگا ابھی تک کسی کو کچھ بھی مسئلہ ہے نا وہ پوچھ سکتا ہے میں نے ابھی یہ صرف کامل لا پڑھایا سٹیٹویٹ لا پڑھایا اس کے علاوہ سیول لا پڑھا دیا یہ آپ کو کریمینل لا پڑھا دیا ہے یہ والی آپ کو ڈائیگرام اچھے سے جانے چاہیے یہاں پہ اس نے اسلامی لا کو مس کیا ہوا آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے نیچو شواز کے اندر دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہولی اسلامی شریعت جو ہمارے آرڈینیس ہے نا انیس سو اٹھرسی والا اس کے بارے میں تھوڑا سی چیز آپ اس کو سیمپل ایک ریڈ دیں گے انشاءالا آپ کو جانا وہ آپ آسانی سی سمجھا دے گا اور یہ والا کورس آبلا یہ دیکھ لیجئے گا اب نیکس میں بتاتا ہوں لیولز آب کورس کیا کیا ہیں کیا آپ ایک مقدمہ ہوتا ہے تو آپ کے کس کس جو ہے نا وہ لیولز آب کورس کے اوپر جانا پڑھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ